اسلام آباد سے گرفتار ہونے والے سابق سپیکر قومی اسمبلی اور پی ٹی آئی رہنما اسد قیسر کے خلاف درج مقدمے کی تفصیلات سامنے آگیں جمعہ کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیسر کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا اسد قیسر کے بھائی نے ویڈیو بیان میں کہا کہ اسد قیسر کو ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کیا گیا اسد قیسر گھر پر تھے جب پولیس اور سادہ لباس اہلکار گھر آئے اور سادہ لباس اہلکار ان کو گرفتار کر کے لے گئے ذرائع کے مطابق اسلام آباد سے گرفتار ہونے والے اسد قیسر کو محکمہ انٹی کرپشن ظلہ ثوابی کے حوالہ کیا جائے گا انٹی کرپشن میں اسد قیسر کے خلاف درج ایف آئی آر کی کاپی بھی سامنے آگئی اسد قیسر اور محکمہ صحت کے چار افسران کے خلاف گجو خان میڈیکل کالج میں خرد برد کا الزام ہے ایف آئی آر محکمہ انٹی کرپشن کے ثابت تفتیشی آفیسر ہدایت شاکی مدیت میں درج کی گئی ہے ایف آئی آر میں چار سو چھے پی پی سی سمیت تین دفعات شامل استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ مرک کو سوپر سٹار کی نہیں سوپر سسٹم کی ضرورت ہے شخصیات نہیں مرک اور عوام اہم جہانگیر ترین نے حافظ آباد میں استحکام پاکستان پارٹی کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہی وعدے کریں گے جنہیں پورا کر سکیں ہماری حکومت میں کم از کم تنخہ پچاس ہزار روپے ہوگی لوگوں پر پیسہ خرچ کریں گے تاکہ ان کی زندگی آسان ہو بھوکا سونے کا خوف نہ ہو ہائی سکول تک تعلیم مفت ہوگی انہوں نے کہا کہ فوج ہماری محافظ ہے اپنے یقین اور اعتماد سے اسے اور مضبوط کرنا ہوگا فوج ہی ملکی سلامتی کی زامن ہے اس کے علاوہ علیم خان نے خطاب میں کہا کہ اگر نیا پاکستان دیکھنا ہے تو فراغوگی اور بزدار کے گھر جا کر دیکھو تبدیلی سرکار کے دور میں جتنی کرپشن ہوئی کسی دور میں آج تک نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ شوکت خانم اسپتال دکھا کر سب سے نالائک آدمی ہم پر مسلط کیا گیا ہے اسمان بزدار رج کے نالائک اور بے ایمان تھا مسلم لیگ نون نے سابق وزیر خزانہ اسحاق دار کو الیکشن سلکہ چیئرمین مقرر کر دیا مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اور انزیب نے اسحاق دار کو الیکشن سلکہ چیئرمین مقرر کیے جانے کی تصدیق کی مریم اور انزیب نے کہا کہ اسحاق دار کی تقرری سے پارٹی کی انتخابی سرگرمیوں میں مزید تیزی آئے گی اور انتخابی ذابطوں کی نگرانی سمیت تمام متعلقہ امور کو تیزی سے مکمل کیا جائے گا واضح رہے کہ اسحاق دار الیکشن ایکٹ 2017 تیار کرنے والی پارلیمانی کمیٹی کے بھی سربرا تھے پاکستان میں ہوائی جہازوں کے ساتھ پرندے ٹکرانے کے واقعات تسلسل سے ریپورٹ ہو رہے ہیں لیکن اسلام آباد ائرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران تیارے سے جانور ٹکرا گیا سیویل ایوییشن حکام کے مطابق دوبائی سے اسلام آباد پہنچی فلائٹ نے گزشتہ رات گیارہ بج کر اکاون پر لینڈ کیا لینڈنگ کے بعد پائلٹ نے رنوے اٹھائیس ایل پر لینڈنگ رول کے دوران نوز وحل پر جانور ٹکرانے کی اطلاع دی ترجمان سیویل ایوییشن نے بتایا کہ رنوے کا معاینے پر ٹیکسی بے سی اور ایف کے درمیان مردہ جانوروں کی باقیات پائی گئیں تاہم ائرلائن کے انجینئرنگ شعبے نے ہوائی جہاز کو کوئی نقصان نہ پہنچنے کی تصدیق کی ہے اس کے علاوہ حکام نے بتایا کہ اس واقعے کے محرکات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور وائلڈ لائف کو اسلام آباد ائرپورٹ سے دور رکھنے کے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کو اسرائیل کی حمایت میں گفتگو کے دوران شدید سبکی کا سامنا کرنا پڑ گیا امریکی سینٹ کمیٹی میں امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی تقریر کے دوران سیو فلسطین، جنگ بند کرو اور اسرائیلی بربریت بند کرو کے نعرے لگ گئے امریکی وزیر خارجہ بولتے بولتے چپ ہو گئے اور سیکیورٹی اہلکار نعرے لگانے والوں کو ایک ایک کر کے حال سے باہر لے جاتے رہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ امریکہ غزہ میں وحشیانہ قتل عام کی حمایت بند کرے 66 فیصد امریکی جنگ بندی چاہتے احتجاج کرنے والوں کا کہنا تھا ہمارا مطالبہ ہے کہ امریکی حکومت اسرائیل کو غزہ میں وحشیانہ قتل عام کیلئے فنڈنگ دینا بند کرے جبکہ ایک نوجوان لڑکی کا کہنا تھا غزہ کے لوگ جانور نہیں انسان ہیں امریکی وزیر خارجہ کی تقریب کے دوران احتجاج کا یہ واقعہ واشنگٹن بی سی کیپٹل حل میں 31 اکتوبر کو پیش آیا تھا ملک میں سونے کی قیمت میں آج بھی دو سو روپے کا اضافہ ہوا ہے الپاکستان جیمز اینڈ جیولرز اسوسییشن کے مطابق ملک میں سونے کی فی طولہ قیمت میں دو سو روپے کا معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کے بعد فی طولہ سونے کا بھاؤ دو لاکھ چودہ ہزار چھ سو روپے ہو گیا ہے اسوسییشن کے مطابق دس گرام سونے کے بھاؤ میں بھی 172 روپے کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد دس گرام سونہ ایک لاکھ تراثی ہزار نو سو پچاسی روپے کا ہو گیا ہے دوسری جانب عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں سات ڈالر کا اضافہ ہوا جس کے بعد سونہ دو ہزار بارہ ڈالر فی آنس کا ہو گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو عدالت میں پیش ہونے کا موقع فراہم کر دیا عدالت عزمہ نے نیب ترامین کیس کی 31 اکتوبر کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نیب ترامین میں مرکزی درخواست گزار ہے عدالت تمام فرقین کو نوٹسز جاری کرتی ہے عدالتی حکم نامے میں کہا گیا کہ حکم کی نقل اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کو پہنچائی جائے کیس کی سماعت سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے فیصلے سے مشروط اٹورنی جنرل اور اتمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی کو نوٹسز جیل سپرینٹینڈنٹ کے ذریعے بھیجا جائے گا واضح رہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بنچ نے اکتیس اکتوبر کو نیب ترامیم کیس کی سماعت کی تھی سپریم کورٹ نے نیب ترامیم فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کرتے ہوئے نیب عدالتوں کو زیر سماعت مقدمات کے حکمی فیصلے سے روک دیا عدالت نے اپیلوں کی نقول چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کا تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد تک ملتبی کر دی تھی ہماس نے غزہ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والی اسرائیلی زمینی افواج کو گھیرنے اور زیر کرنے کی مکمل تیاریاں کر رکھی ہے فلسطینی آزادی پسند اسکری تنظیم ہماس کی آلہ قیادت کے قریبی ذرائع نے خبر رساں ایجنسی رویٹرز کو بتایا کہ ہماس نے غزہ کی پٹی میں نتیجہ خیز جنگ کے لیے تیاری کر لی ہے ہماس کا خیال ہے کہ وہ اپنے دشمن اسرائیل کو جنگ بندی پر مجبور کرنے کے لیے اس کی پیش قدمی طویل عرصے تک روک سکتی ہے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ہماس کے آلہ اہدے دار نے بتایا کہ ہماس نے ہتھیاروں میزائلوں خوراک اور عدویات کا زخیرہ جمع کر رکھا رویٹرز ذرائع کا کہنا تھا کہ ہماس کو یقین ہے اس کے ہزاروں جنگجو فلسطینی علاقے کے نیچے کھو دی گئی سرنگوں کے شہر میں مہینوں تک زندہ رہ سکتے اور شہری گوریلا ہتکندوں سے اسرائیلی فورسز کو مایوس کر سکتے ہماس کا خیال ہے کہ اسرائیل پر محاصرہ ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی دباؤ بڑھے گا کیونکہ شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اس لیے اسرائیل جنگ بندی اور مذاکرات کے ذریعے سمجھوتا کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے ذرائع نے بتایا کہ اس سے ہماس تنظیم اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے ہزاروں فلسطینی قیدیوں کی رہائی جیسے ٹھوس مطالبوں کے ساتھ جنگ بندی کا مطالبہ کرے گی ہماس کے آلہ حکام اور وائٹ ہاؤس کی سوچ سے واقف شخص کے مطابق ہماس نے قطر کی سالسی میں یرغمالیوں کی رہائی کے مذاکرات میں امریکہ اور اسرائیل پر واضح کر دیا کہ وہ یرغمالیوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کو رہا کرانے کے مطالبے پر عمل درامت چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہماس کا بنیادی حدف اسرائیل کی غزہ کی سترہ سالہ ناکابندی کو ختم کرنا ہے ہماس اسرائیلی بستیوں کی توسی کو بھی روکنا چاہتی ہے ہماس یروشلم میں مسجد الاقصہ میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی بھاری موجودگی کو بھی ختم کرنا چاہتی ہے آئی سی سی ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کے خلاف اہم میچ میں فخر زمان نے شاہد آفریدی کا ایک اننگز میں سب سے زیادہ چھکوں کا قومی ریکارڈ برابر کر دیا فخر زمان نے آج نیوزی لینڈ کے خلاف اکاسی گیندوں پر ایک سو چھبیس رنگ کی ناقابل شکست اننگز کھیلی ان کی اننگز میں گیارہ چھکے اور آٹھ چکے شامل تھے یاد رہے کہ اس سے قبل شاہد آفریدی نے سری لنکا کے خلاف ایک ہزار نو سو چھانوے میں اپنی ریکارڈ ساز اننگ میں گیارہ چھکے لگائے تھے اس کے علاوہ فخر زمان نے آج دریسٹھ گیندوں پر نو چھکوں اور چھے چوکوں کی مدد سے کریئر کی گیارہ او سنچری بنائی جو ورلڈ کپ میں ان کی پاکستان کی طرف سے تیز ترین سنچری ہے ان سے قبل سابق پاکستانی بلے باز سلیم ملک نے ایک ہزار نو سو ستاسی کے ورلڈ کپ میں سری لنکا کے خلاف چورانوے گیندوں پر سنچری اسکور کی تھی راچی کے مضافاتی علاقوں میں ہلکی تیز بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا ایم نائن موٹر وے گڈاپ ٹاؤن اور کاتور ریجن میں بادل برس پڑے جبکہ مختلف علاقوں میں ہلکی تیز بارش ہوئی اس کے علاوہ گلشن ممار، ملیر، نازم آباد اور سائٹ ایریا میں بھی ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے بارش کے بائیس سڑک پر پھسلن ہے بیان کے مطابق ان پانچ کراچی نزد دی ایچ اے انٹرچینج کلومیٹر باون تا ایدھی ویلج کلومیٹر چھپن سڑک گیلی ہے